اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈاولنس ڈی سی انویٹر ایسی ایلیگنس مارڈل میں ایف سکس آ رہا ہے تو آج کل ڈی سی انویٹر ایسی آ رہا ہے اس میں مختلف قسم کے فالٹ ہیں ہر کمپنی کے اپنے ایرر کورڈ ہیں اور اس حصاب سے فالٹ کو ٹریس کرنا پاتا ہے تو ہمارے پاس ڈاولنس کا ڈی سی انویٹر ایسی ہے تو اس کا فالٹ ہمیں پتہ ہی ہے ایسی آیا تھا ایسی بی کے لوگ کے تھا ہم نے اس میں ریویس وال فوری وال نے جس کو بھلتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کا کام کیا تھا تو دوبارہ جب ہم اسے چلایا تو یہ چل نہیں جانا تھا اس کو پی سی بی کو کھول کر دیکھتے ہیں کس میں کیا مسئلہ ہے اب پی سی بی میں آپ کو دو جیک نظر آ رہے ہوں گے دونوں جیک ایک ہی سائز کے ہیں لیکن ایک وائٹ کلر میں ایک ریڈ کلر میں تو لازمی بات ہے کہ جیک کے ساپ سے ریڈ کلر میں ریڈ ہی لگے گا اب وائٹ میں ریڈ تو لگتا نہیں اصولاً تو ایسے ہی ہوتا ہے اکسر کمپنی ایسی ہوتی ہے اصولاً لگنا نہیں چاہیے لیکن اس مارڈل میں دونوں جیک سیم ہی سائز کے ہیں تو دوبارہ لڑکوں نے فٹ کیا ایسی کو تو جیک جو ان سے غلط لگ گیا تو کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ ایسی اوکے ہے ایسی کوئی فارڈ نہیں تھا تو ہم نے جب جیک دیکھا تو جیک ہم نے چینج کیا تو ایسی چل گیا ابھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ ریڈ کلر ہے اور اس کی سائز بنا تو ریڈ کو ریڈ پر لگنا چاہیے لیکن بارالی کمپنی کی مرضی ہے تو یہ جو جیک ہے یہ سینسر کا ہے ایف سکس فارڈ نہیں کے کمپنی نے جو دیا ہے کہ سینسر میں ایرر آ جائے سینسر اگر خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے یہ جیک غلط لگیا ہے جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ایف سکس اس ویسے ایرر آتا ہے جیک غلط لگ جائے یہ آؤٹ ہوگے تین ایرر سینسر لگے ہوتے ہیں سینسر میں کوئی مسئلہ آ جائے یہ جیک لوز ہو تو ایف سکس فارڈ آتا ہے اب دوستو ایسی ہمارے اچھے حد دکے سے چل چکی ہے اور کولنگ پہ آ چکی ہے تو دوستو دن بہ دن نئی نئے چیزیں آ رہی ہیں کام آسان بھی ہو رہا ہے اور مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے لہذا کام کو سمجھنا چاہیے سکھنا چاہیے پھر کام کو کرنا چاہیے یہ ایسی آج کی ویڈیو یعنی ایف سکس کا فارڈ جو آتا ہے وہ سنسر فارڈ کی ویسے آؤٹو کی سنسر ہیں اگر وہ خراب ہو جائیں گے اس ویسے آتا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی چینل کو آپ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ اس تک ہمیں ویڈیو ڈیلی بیسز پہ اپلوڈ کرتا جاتا ہوں تو دوستو ہم ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ